السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں؟ اب لوگ امید ہے کہ سبھی دوست ٹھیک ٹھاک خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو خواتین حضرات پلیز بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ کافی خواتین حضرات مجھے بہت زیادہ ایس ایم ایس کر رہی ہیں کیونکہ ہمیں حکومت کی جانب سے نہ اہل کر دیا ہے ہم کس طرح کر کے اہل کروا سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر ہمارا ڈائنیمک کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کے وظیفہ تعلیم کے جو پیسے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں تو ہم کس طریقے کار کے ذریعے پیسے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں فیس ٹو فیس انی کا بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ کافی دوست مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر اب ہمیں پریکٹیکل سمجھائیں کہ کس طریقے کار کے ذریعے اس پروگرام میں ہمیں اپلائی کرنا ہے کیونکہ ہم ورڈ با ورڈ آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو آپ کو ورڈن کے ذریعے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے اس سائیڈ پر آپ کو اور پھر اس سائیڈ پر آپ کو ایک موبائل کے آئیکن نظر آ جائے گا اس میں آپ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے کار کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس پورٹل کے ذریعے اپنی امداد کو چیک کر سکتے ہیں یہ ایک آئی ڈی کارڈ آپ کی انکھوں کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس آئی ڈی کارڈ کا میں نے کچھ دن پہلے میں نے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اور الحمدللہ اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی ہے اور اس ریکویسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کا بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس کی میں نے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اپنے موبائل کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے جیسے میں نے فارورڈ کی اور الحمدللہ اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور اس کو حکومت کی جانب سے اہل بھی کیا گیا ہے اس کے بھی پیسے اور بچوں کے جو وظیفہ تعلیم کے جو امداد ہے ایک ہزار پانچ سو روپے کی وہ بھی ان کے ایکونٹ میں ٹرانسفر کی تھی اس کے بارے میں اب کمپلٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو اپنے ہرگز سکٹ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو کو اپنے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں آج کے نیچے آپ سامنے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر علیفیگا آپ لازمی طور پر اس چینل کو سبسکراب کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو شروع کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سائیڈ پریس کلین الریڈی شو ہو رہی ہوگی تو یہاں پر میں اس کو شناختی کا نمبر لکھا ہوا نیچے جو آپ کو کیپچر دیا گیا کوڈ دیا گیا اس کوڈ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور معلوم کریں جیسے ہی ٹائپ کریں گے ٹائپ کرتے ہیں پھر فوری طور پر آپ کی جو امداد ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بنظیر کا فالو پروگرام کے لیے آہل ہنے اگر آپ نے حال ہی میں نو ہزار روپے کی امداد وصول نہیں کی اب جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا میسیج آتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس امداد کے حددار ہیں غریب ہیں اور آپ کی امداد آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے اگر آپ کو اس طرح کا میسیجز نہیں آ رہے ہیں آپ کو ڈائنمک کا مسئلہ آ رہا ہے تو کس طرح کا ایشوز آ رہا ہے تو آپ کسی بھی قریبی بی آئی ایس پی کے دفتر میں ایک دفعہ ضرور سے وزٹ کریں وہاں پر جا کر ایک سوال ضرور سے کریں کہ ہم اس امداد کی حددار بھی ہیں غریب بھی ہیں ہمیں کیوں نہیں امداد دی جا رہی وہ فوری طور پر آپ کی جانچ پڑتال کریں گے کیونکہ حکومت جو بھی ہے نہ حکومت کو آپ کا کیا پتا کہ آپ کو حکومت نے نائل کر دیا جب تک آپ آن کو اپنی ڈیٹیل سمجھ نہیں کر رہے ہوگے تب تک ان کو نہیں پتا چلے گا تو لہٰذا آپ اپنی ڈیٹیل لے کے جائیں اپنا شناختی کارڈ لے کے جائیں اپنی ولدیت ساری چیزیں ان کو سبمٹ کریں انشاءاللہ وہ آپ کا مسائل بھی حل کریں گے اور آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے سے یہی فائدہ ہوتا کہ ہم آپ کو گائیڈ دیتے گائیڈ لائن کر دیتے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہمارا کام آپ کو پیسے لے کر دینا نہیں ہوتا ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ دے دے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہو اس کے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس لازمی سے کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا حصے فائدہ یہ ہوتا ہے جو بھی انفارمیشن ویڈیوز ہوں گی اور جو بھی نئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی وہ سن کرتا رہو گا تاکہ آپ کو میری بات پر یقین آئے اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بھی آپ کو اس سے فائدہ